اسلام علیکم میں ہوں ارشد مغل اور آپ دیکھ رہے ہیں ارشد بلوگ ناظرین اکرام آج میں آیا ہوں کلر سیدہ کا ایک خوبصورت سا گاؤں ہیں شاہ باغ اور میرے ساتھ مبارک ہیں جی بلکل ان کا نام ہے مبارک بٹی اور میرے بتیجی بھی ہیں یہ اس طرح ہے کہ ادھر میں دیکھ رہا تھا کافی ٹائم سے ٹنل فارمنگ تو پھر میرے ذہن میں یہی خیال آیا کہ کیوں نہ آپ کے ساتھ شیئر کیا جائے کہ ہمارے خیتہ پوٹوہار میں کاشتکار جو ہیں وہ کیسے سبزیاں کاشت کرتے ہیں تو چلیں جی آپ کو دکھاتے ہیں ایک خوبصورت سا چوٹا سا باغ جی نصیر بھائی بتائیے گا جی یہ جو ٹنل دکھائی دے رہی ہیں اس میں کیا لگایا آپ نے جی سر اس میں ویل والا ٹماٹر لگایا اچھا اور اندر اس کے ویل والا ٹماٹر ہے اور بارلی دو سیڈیں جو ہیں اس میں وہ فرش ٹماٹر لگایا دکھائیں گے اندر چلیں گے ہم جی جی چلیں جو دو لینے یہ ہیں اور دو یہ ہیں اچھا یہ ویل والا اچھا ویل سے مراد کیا ہے وہ بیل بن جاتی ہے اوپر تک جائے گی اس کی شاکھیں جو نکلیں گی نا یہ سیڈ پہ اس کو ہم توڑ دیں گے اور یہ مین جو ہے نا اس کو نہیں توڑیں گے اچھا یہ سیدھی رسی کے ساتھ اوپر اس کو ایسے چڑھائیں گے ہم اوکے اس کے ساتھ باندیں گے رسی اچھا اور ادھر اس کے ساتھ باندیں گے اچھا اچھا یہ پھر ایسے بڑھتا جائے گا ہم رسی کے اس کو بڑھتا جائے گا مطبع بیل کی طرح یہ اوپر چلا جائے گا اور ٹماٹر کا سائز کیا ہوگا تقریباً ٹماٹر کا سائز تقریباً دو سو گرام اچھا چلیں جی آگے چلتے ہیں آگے چلتے ہیں جی یہ نسیر بھائی کچھ اور دکھانے چاہ رہے ہیں ہاں صحیح یہ جو پھوٹے ہیں اس کی یہ ہاں جی یہ بھائی ہم کار دیں گے اس پر اچھا یہ پھالے اس کا علیدہ ہوگا اچھا تنے کے ساتھ صحیح پھوٹ علیدہ ہوگی تنے کے ساتھ یہ پھالے علیدہ ہوگا یہ ہم سب کار دیں گے یہ مین جو ہے نا یہ چھوڑ دیں گے صحیح اچھے یہ اب اس کی کتنی ایج ہے اس وقت اس کی تقریباً ایک ماہ ہے ایک ماہ ہے اور کب تاں سے بھی کام ہوگی کتنا ٹائم لگے گا اس کو بیل بننے میں اس کو ایک ماہ بعد یہ اتنا دو پھوٹا ڈائی بورٹ اچھا صحیح صحیح تین پھوٹاک چلا جائے گا ابھی ہم نے کچھ تھوڑی لیٹ لگایا ہے اچھا تو یہ ویسے اپریل تک ہو جائے گا یہ جی انشاءاللہ اچھے نسیر بھائی کتنا لگایا ہے جی ٹماٹر آپ نے تقریباً کتنے پودے ہوں گے یہ تقریباً ہمارے پاس پودے ہیں یہ دس ہزار پودے ہیں دس ہزار پودے ہیں ماشااللہ اور کتنے ٹائم تک یہ پھل دیتا رہے گا یہ ٹائم تک نو میں میں نے اور دس میں میں تک چلے گا اچھا صحیح تو آپ یہاں سے ٹماٹر جو ہے وہ منڈی میں پہنچاتے ہیں یا کیا کرتے ہیں ہم منڈی میں زیادہ منڈی میں دیتے ہیں اور چھوٹے دکانوں والے وہ بھی لے جاتے ہیں ہمیں صحیح صحیح اور لوکل بھی ہم دے دیتے ہیں ان کو کلو دو والے جو ہیں تماتر کے علاوہ اور کیا کاشت کرتے ہیں آپ ٹانل میں اس میں کریلا کرتے ہیں اچھا ہری میرچ کرتے ہیں اور مین ہی دو تین چیریں ہم کرتے ہیں اچھا جی تو تقریباً کچھ آئیڈیا ہے آپ کو کہ یہ جو اپنے ٹانل کا جو ایک فارم بنایا ہے اس پر کتنی لاغت آجاتی ہے تماتر کی اگر لگائیں تو سب کچھ ملا کے اگر تماتر کی لگائیں تو یہ تین چار لاکھ کے نزدیک ہے کام اچھا اتنا خرچہ ہو جائے گا کیونکہ زیادہ مہنگا جو ہے یہ ٹانل ہے ٹانل ہے نا جی جی صحیح صحیح اس کے بعد بیج بھی مہنگے ہیں چار لاکھ ایک جنگار کنال میں لگائیں تو چار لاکھ اتنا ہو جاتا خرچہ آپ کو یہ کتنے کنال کا ہوگا یہ ہمارا ہے سات کنال بنتا ہے اچھا صحیح اچھا پانی کا کیا بندوبست کرتے ہیں ہمارا ڈریپ سسٹم ہے اچھا ہم ادر پانی پہلے کرتے ہیں وہ سٹور کرتے ہیں اس کے بعد ڈریپ ڈریگیشن جس کو کہتے ہیں اس کے بعد موٹر لگی ہے موٹر کے ساتھ آگے پیپوں میں جاتا ہے پھر یہ وال لگی ہوئے ہیں ہمارا ڈھون بنے ہوئے ہیں اچھا تو اس میں آپ خاد گون سے استعمال کرتے ہیں ہم کرتے ہیں زیادہ بقدار میں کرتے ہیں نیٹرو فاس اچھا اگر یہ نیٹرو فاس کے علاوہ ڈی اے پی بھی دے سکتے ہیں صحیح ہے لیکن ہم ڈی اے پی جو نیچے دیتے ہیں پہلے صحیح پہلے یہ جو شاپر ڈالا ہوا نا نیچے والا اس کے اندر ڈی اے پی ڈال کر اوپر یہ ڈریپ بچھا کر اوپر شاپر بند کرتے ہیں اچھا اس کے علاوہ ابھی کون سی فصل سبزی ابھی کون سی آئے ابھی ہمارے پاس گو بھی چال رہی ہے چلیں دکھائیں جی ہاں سر اچھا نسیر بھائی یہ کتنا وقت لگتا ہے اس کھیت کو تیار ہونے میں گو بھی کا سپیشلی سر یہ تو ستر دن میں بھی تیار ہوتا ہے اچھا اسی میں بھی تیار ہوتا ہے ابھی جو آپ نے لگایا یہ کتنے دن میں یہ ہمارا تقریباً اسی دن میں تیار ہوا ہے صحیح تو یہ اچھا اس کی بھی کوئی قسم ہوتی ہے گو بھی کی یا یہ کافی ورائٹی ہوتی ہے اچھا یہ جی یہ ورائٹی ہے یہ ورائٹی ہے ٹککی ورائٹی ہے ٹککی نام کی ہے اچھا اچھی ورائٹی ہے یہ بہت اچھا یہ کس وقت آپ اس کو کاشت کرتے ہیں اور یہ جب کہہ لیں کہ سبزی تیار ہوتی ہے کتنا ٹائم لگتا ہے یہ سر ہے اٹھویں اور نامیں منی تک سے شروع کر سکتے ہیں اچھا صحیح ہے یہ تین من میں تیار ہو جاتی ہے جی صحیح تو تھوڑا سا اور بھجے آگے دکھائیں گے بلکہ یہ بتائیں کہ یہ جو کھیت آپ کا ہے لگا ہوا کتنے کنال پر ہے یہ یہ ہمارا یہ بھی سات کنال ہے اچھا صحیح صحیح زبردست اور اس پر کتنی لاغت آگئی ہے آپ کی تکیبن اس کے میں لاغت ہماری اس بار بہت کام آئی ہے اچھا خرچہ بہت کام ہوا ہے کیونکہ اس بار ہماری فصل کو بلکل بیماری نہیں لگی ما شااللہ باکہ یہ سپریہ کا خرچہ دوسرا ہے خاد کا خرچہ اوکے وہ بینڈار مال ہے اچھا اکنا زیادہ نہیں ہے لیکن اوہ اسے اچھی ملی ہے ما شااللہ ما شااللہ واجوہ پھر تو مبارک ہو جی آپ کو زندہ بات آئیں کچھ اور دکھائیں مجھے جی نسیر بھائی بتائیے گا جی آپ پاشی کے بارے میں بتائیں پانی کیسے دیتے ہیں آپ جی سرے یہ وال لگے ہوئے ہیں یہ ہمارے زون بنے ہوئے ہیں اچھا یہ وال کھولیں گے تو اس زون کو پانی لگے گا اچھا یہ کھولیں گا تو اس کو لگے گا پانی اوکے 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 یہ نیچے جو وال لگا ہوا ہے نا ہاں جی یہ ادھر اس ہاتھ والے کو لگے گا اچھا تین یعنی زونوں کے یہ وال ہیں صحیح 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 یہ خات بھی اسی میں آئے گی اچھا اور پانی بھی اس میں آئے گا نسیر بھائی آپ مجھے کدھر لے کے آگئے ہیں جی آپ جی سر اب آپ آپ کو ہم یہ جو بروکلی ہم نے لگائی ہے نا اچھا ہم نے تجربا کیا اس کا دیکھو یہ ایک پھول ہے نا یہ ہم ایک کٹیں گے اس کے بعد یہ نیچے دیکھو آہ جی آہ یہ تقریبا 돼요 دس بارہ پھول اس میںrs اس ایک پودے کے اوپر ایک پودے کے اوپر یہ ہم نے تجربا کیا اس کا اور ہمارا تجربہ یہ کام جا ہوا گیا کیا بات ہے اس وقت تجربہ کیا آپ نے کب یہ تقریباًと思います یہ تو دس میں مہینے میں اور اب تک ماشاءاللہ اتنا اس کا پھول تیار ہو گیا تو نیکس ٹائم آپ کا ارادہ ہے کہ کچھ زیادہ لگانے کا ہم یہ اس کو بڑھائیں گے اور اس کی فصل لیں گے اس کی ڈیمانڈ بھی ہے نا ماشاءاللہ بہت ہے سر نصیر بھائی یہ جو پائنپ جا رہا ہے اس کے بارے میں بتائیں یہ سر پائنپ جو ہے نا یہ مین لینڈ ہماری ادھر سے آ رہی ہے اس کے اندر لینڈ ہے اس سے بہر یہ پائنپ نکلا ہوا ہے یہ تقریباً ادھر تین فٹ پر نکال ہے سب یہ پائنپ نکالے ہوئے ہیں اور اس کا یہ فائدہ کہ اس کے ایک فٹ کے درمیان میں یہ سراغ ہے فٹ فٹ پر یعنی کہ یہ اس کا سراغ ہے یہ سراغ کے ساتھ ایک ایک کترہ دے گا پانی کا اور اس میں خات بھی اسی کترے میں آئے گی اس سراغ سے اور یہ دوائی فلاڈ کرنی ہے یا کوئی خات کوئی بھی استعمال کرنی ہے آپ اس کو استعمال کریں ہاں جی ہم ادھر فلاڈ کرتے ہیں اسی پیر میں صحیح یعنی یہ آپ سمجھتے ہیں کہ سب سے بیسٹ طریقہ ہے بیسٹ طریقہ اور بچت ہے آچھا خانی کی بچت بھی اور خان کی بچت کی کتنے اخراجات ہوئے آپ کے آلموسٹ اس پورے سسٹم کو بنانے میں اس کے سر یہ جو ہے نا یہ گورنمنٹ کا ہوتا ہے نا اس میں ہمارا چالی فیصد ہوتا ہے اچھا ساٹھ پرسن گورنمنٹ دیتی ہے اور چالیس فیصد آپ زمیدار کا ہوتا ہے اوکے اوکے یہ فائدہ ہوتا ہے اس کا اور بہت فائدہ ہے اس کا صحیح یعنی سب لوگوں کو پٹھوہار میں ان چیزوں کی طرف آنا چاہیے اس سسٹم کی طرف آنا چاہیے جی جناب بتائیے گا جی آپ کا جو سسٹم ہے ڈریپ بریئیشن کا اس کو کیسے آپ مینٹین کرتے ہیں کس طرح کرتے ہیں یہ ہمارا یہ ڈیم بنا ہوا ہے اچھا یہ ہمارا موٹر لگی ہے اور سیاں میں یہ پانی کٹھا کرتے ہیں صحیح سٹور کرتے ہیں اوکے یہ ادھر سے پانی اٹھائے گا صحیح اور یہ نیچے پیپوں میں خیت میں لے جائے گا اچھا جی جی یہ سسٹم ہمارا ہے کھاند کا ادھر یہ کھاند ڈالیں گے اور یہ سسٹم ہم کھولیں گے ایسے اس کے ساتھ کھاند بھی جائے گی صحیح ہے دوائی بھی ہمی دیں ادھر یہ فلڈ کرتے ہیں صحیح اور کھاند بھی کوئی ادھر ہمارا چھٹا مٹا نہیں دیتے ہیں اچھا یہ ساتھ جو یہ یہ فلٹر اچھا یہ پانی کو فلٹر کرے گا پہلے اچھا پھر ادھر سے فلٹر ہو کر پھر یہ فلٹر کرے گا اچھا مزید صحیح کوئی کچھرا مچھا سب ہی دھر پیچھ رہا جائے گا صحیح صاحب پانی آگے جائے گا زبر اگر کچھرا جائے گا تو ادھر پر باندھو ہوں گی صحیح صحیح اور گرمیوں میں جو ہے ہمارا ٹماٹر بھی ہوتا ہے اچھا کریلا بھی ہوتا ہے صحیح اور بندی وغیرہ بیج لیتے ہیں اچھا جی ابھی یہ نیچے جو آپ نے یہ ہمارا گرمی کی تیاری کرنے ہیں اچھا یہ ہماری میرچ ہے اچھا اور یہ ٹماٹر کے پودے چاند دیکھیں اب باقی ہم نے یہ فست شیفت کار دیا ہے اچھا یہ ٹماٹر ہمارا یہ جو ویلو والا ہے اچھا اور سرگی میں گو بھی یا بھی چال رہی ہے اور پندرہ دن چلے گی پھر اس کی جگہ پہ کریلا لگائیں گی صحیح ناظرین کوئی زمانہ تھا سرسوں کے کھیت بہت زیادہ تھے ہمارے کھیتہ پوٹوہار میں لیکن جون جون وقت گزر رہا ہے نہ جانے کیوں لوگ کھیتی باڑی سے دھور بھاگنا شروع ہو گئے ہیں تو رواد سے لے کے جب ہم شاہ باگ تک گئے دائیں بائیں دیکھتا رہا کوئی مجھے ایسا کھیت دکھائی دے جو میں آپ کو دکھاؤں گندم کے تو کافی زیادہ کھیت ہیں دائیں بائیں کافی زیادہ ہیں لیکن صرف ایک ہی سرسوں کا کھیت ملائیے دیکھیں خوبصورت خوبصورت سرسوں اب ہم آپ سے چاہیں گے اجازت آپ کو آج کا بلا کیسا لگا کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا انشاءاللہ جلدی آپ سے ملاقات ہوگی کسی نئے جگہ کسی نئے مقام پر کسی نئے اپیسوٹ کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ